بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں Now Do Do You Tube چینل اس وقت میں سردار گڑی کے بی آٹی بس اسٹیشن میں کھڑا ہوں اور یہاں پر کافی کچھ اپگریڈ ہو چکا ہے اس لئے آج یہاں پر میں موجود ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے علاوہ دکھاؤں گا کہ اس بی آٹی پراجیکٹ کی وجہ سے پشاور شہر میں کیا چینج آیا ہے پشاور شہر میں یعنی پشاور شہر کی جو خوبصورتی ہے یا پشاور شہر کی جو سڑکیں ہیں جو پلیں ہیں وہ کس قدر اپگریڈ ہوئی ہیں اور جو گرینری ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہیں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا اور کامیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چلے ہیں میرے وطن یہ عقید تے اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن یہ عقید تے اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محابتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نسار کر دوں محابتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن آہم 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 موسیقا میرے بطن میرے بص میں ہو تو سیڑی کی خوزت کروں میں ایسے میری ویورد جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انٹرو میں کہ اس کو اپگریڈ کر دیا گیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اپگریڈیشن ہوئی ہے تو جیسی آپ سیڑیوں سے چڑھ کر یہاں پر پہنچے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بورڈ نصب کر دیا گئے ہیں اور اس پر مکمل معلومات ہیں انفارمیشن ہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے تو یہاں پر ٹکٹ کاؤنٹر ایرو کا نشان دیا گیا ہے کہ اس طرف آپ جائیں گے تو آپ ٹکٹ کاؤنٹر تک پہنچ بائیں گے اس کے علاوہ جیسی آپ یہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بورڈ ملے گا جس پر لکھا ہوا ہے خصوصی افراد سپیشل پرسن تو یہ رائٹ سائٹ کو ایرو دیا گیا ہے یعنی جو خصوصی افراد ہیں وہ رائٹ سائٹ کو جائیں گے اس کے علاوہ ٹکٹ کاؤنٹر ٹکٹ کاؤنٹر کا بھی نشان رائٹ سائٹ کو ہے یعنی رائٹ سائٹ کو آپ کو ٹکٹ کاؤنٹر ملے گا اور یہ جو لیفٹ سائٹ ہے یعنی جو نارمل پرسنز ہیں وہ بسوں تک پہنچ بائیں گے اس کے علاوہ جب آپ سینٹر تک پہنچتے ہیں تو پھر یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے ٹکٹ کاؤنٹر کا یہاں پر میری رائٹ سائٹ پر ٹکٹ کاؤنٹر ہے یعنی آپ جائیں گے اور یہاں سے ٹکٹ حاصل کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ٹکٹ مشین بھی لگا دی گئی ہے لیفٹ سائٹ پر اگر کسی کے پاس زو کارڈ ہے تو وہ اس مشین کے ذریعے بھی ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیکیورٹی کے لیے اسکینر بھی لگا دیا گیا ہے اس اسکینر کے تھو آپ گزریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس کوپن ہوگا تو یہ کوپن یہاں پر سکریچ کریں گے تو گیٹ آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ اس طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو تین راستے ہیں یہاں سے پسنجر حضرات صرف ادھر جا سکتے ہیں بس اسٹیشن میں داخل ہو سکتے ہیں بس اسٹیشن سے نکلنے کے لیے یہ دو راستے ہیں یہاں سے جو پسنجر حضرات بس اسٹیشن اپنا سفر مکمل کریں گے اور پھر ان گیٹس کے ذریعے سے وہ باہر نکل سکتے ہیں ویورز یہ میری رائٹ سائٹ ہے جہاں پر یہ سٹاف روم ہے اور سٹاف روم کے ساتھ یہاں پر یہ دوسرا سکینر ہے یہ بھی سیکیورٹی چیک پرپس کے لیے لگایا گیا ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ صرف خصوصی افراد کے لیے ہے اور یہاں پر یہ آپ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں خصوصی افراد سپیشل پرسنز یعنی یہ راستہ صرف سپیشل پرسنز کے لیے ہے اور پھر وہ اس راستے سے بسوں تک نیچے بس اسٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز یہ جو سیڑیاں ہیں اس کا یہ جو فلور ہے تو اس کو بھی رنگ دیا گیا ہے جو بھی اس کو پالش وغیرہ ہے کیونکہ پہلے اس کا کلر یہ نہیں تھا براؤن تھا اب یہ بلیک ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کلر وغیرہ یہ جو گرل ہے اس کو بھی کلر کر دیا گیا ہے ایون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی کلر کر دیا گیا ہے یعنی اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں کلر پالش وغیرہ جو بھی یہ کر سکتے تھے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے ناظرین اس پراجیکٹ کا جو فائدہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بی آٹی کا پراجیکٹ تو کمپلیٹ ہوگا یہ روڈ تو کمپلیٹ ہوگی لیکن اس روڈ کے ساتھ سراؤنڈنگ میں آس پاس جو روڈز ہیں وہ بھی نہیں کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ پودے وغیرہ اس میں کافی حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کو جگہ ملی ہیں انہوں نے پودے لگائے ہیں گرینری میں اضافہ ہوا ہے اس پراجیکٹ کے علاوہ بہت ساری پلیں بھی یہاں پر نئی بنا دی گئی ہیں جو باقی ٹرافک ہے اس کو راستہ دینے کے لیے ان پلوں کی اشد ضرورت ہے تو نئی پلیں بنا دی گئی ہیں جس سے نئے راستے ٹرافک کو دیئے گئے ہیں تاکہ جو عام ٹرافک ہے وہ روان دوار ہیں تو اس پر پھر لائٹیں بھی لگا دی گئی ہیں تو اس سے روشنی میں بھی اضافہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں دعا کیجئے کہ ہمارا ملک ہمارا شہر ہمارے سارے شہر اسی طرح ترقی کریں ویورز یہ جو بسیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر اس لیے لائی گئی ہیں تاکہ نشانات لگائی جائیں اور کیونکہ یہ اٹومیٹک دور ہیں تو یہاں پر نشان لگائی جا رہے ہیں کہ بس آئے گی اور پھر اس نشان پر کھڑی ہوگی تاکہ جو بس کا دور ہے اور یہ بس اسٹیشن کا جو دور ہے یہ بلکل آمنے سامنے ہو کیونکہ یہ اٹومیٹک ہیں تو یہ دونوں دور بس کے اور بس اسٹیشن کے دونوں دور اوپن ہوں گے اور پسندر حضرات اس میں چڑھ بھی سکیں گے اور اتر بھی سکیں گے تو اس لیے یہ بسیں یہاں پر لائی گئی ہیں جیٹو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی قسم کی مزیدار ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس ڈرون تو ہے نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ڈرون بھی ہو پاکستان کو پاکستان کے سٹیز کو ایکسپلور کروں دنیا کے سامنے اپنے چینل کے درو تو کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نسال کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نسال کر دوں حافظ